آپ سنیں جی الحمدلہ ابھی تک بڑے کم سورا نے جائن کی ہے کیا بات ہے سر بچوں کے میسیج آ رہے ہیں کہ لائٹ کا ایشو ہے ہمارے ہاں نا اچھا لائٹ تو آگ چکی ہے اب گئی تھی تو تقریباً ہار ایریے میں مجھے تین چارش نوٹس کے میسیج آئے ہیں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ لائٹ کا اشی keenect ہی نہیں ہو رہا اچہاب اگر تو وائ فائی ان کا ہے گھر وائفہ بوتہ اللہ نہیں ہیں تو وہ تو نہیں ہوگا اگر نیٹ ہیں ان کا تو پھر تو کنیکٹ ہو جائے گاً انا چاہیے یا تو نیٹ ہی نہیں kissed کرتے ہوں گے وای فائی یوز کرتے ہوں گے لائٹ نہیں ہے تو ڈیٹا پر کنیکٹ کر رہے ہوں گے تو ڈیٹا پر ہو نہیں رہاں ہاں ایسے ہی ہوگا چلیں ہم تھوڑا سٹارٹ کرتے ہیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ بھی ساتھ جوائن کر لیں گے نہیں تو ریکارڈنگ ہو گیا ہے اور انہیں سینڈ کرتے ہوں گے جو ہے ہو جائے گا انشاءاللہ اوکے چھوٹیاں کیسے گوزیں آپ سب لوگوں کی اچھی گزرگی صاحب بسم اللہ الرحمن لازم ہم نے چپٹر نمبر 5 سٹارٹ کیا تھا ویکیوم پامپس یا کرییشن آف ویکیوم ٹھیک ہے دیوائیس پیسی یوز تو کرییٹ ویکیوم اس کا ویکیوم پامپ پھر ہم نے کہا تھا فرس چپٹر ہم نے رینجیز ویکیوم پڑی تھی ٹھیک ہے تو ہم نے تین مین کٹیگریز میں ویکیوم کو ڈیوائیڈ دیا تھا پرائیمی ویکیوم سکینڈری ویکیوم اینڈ ہائی یا آلٹا ہائی ویکیوم تو لازم ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سنگل پامپ اٹ کانٹ کرییٹ آل ٹائپ ویکیوم ایک پامپ سے ہم کسی ہر طرح کا ویکیوم کریٹ نہیں کر سکتے تو پامپ بھی ان تین کٹیگریز کے حوالے سے بنائے گئے ہیں پرائیمری ویکیوم پامپ سکینڈری ویکیوم پامپ پینٹ آلٹا ہائی ویکیوم پامپ سے پرائیمی میں آگے پھر اور بہت سے ٹائپس ہیں لیکن مور اور لیس ان کا ورکنگ پرنسیپل جو ہے مین پرنسیپل وہ سیم ہے سکینڈری میں بھی کافی ساری ٹائپس ہیں لیکن ان کا بھی ملتا جلتا ہے ڈیفرنٹ ہے کسی پامپ میں ہو رہے کسی میں ہو رہے لیکن مور اور لیس کہ سیمیلر ٹائپ اس کی جو ہے وہ آپ کو کلیر بھی ہو جائے گا ہم جب ان کی ٹائپس پڑھیں گے یہاں پر پائیمری میں ہم نے دو ویکیوم پامپ پڑے تھے روٹری وان پامپ اور روٹ پامپ جو ہے دونوں کی اب آپ نے دیکھا کہ ورکنگ پرنسیپل ایک ہی تھا دونوں میں روٹر تھا جو روٹیٹ کرتا تھا سرڈن سپیٹ کے ساتھ اور وہ ائر کو ڈسپلیس کرتا تھا پراملہ ٹوارڈز آوٹلیٹ ٹھیک ہے اور وہاں سے وہ کہ ائر پہلے کمپریس ہوتی تھی پھر اگزاس ہوتی چاہ سٹیپ سے دونوں میں انڈکشن آف گیس ٹھیک ہے پھر آئیسولیشن ہے پھر کمپریشن ہے پھر کہ اگزاس دونوں میں روٹری و روٹ میں ہی ہوتے تھے جو ہے دونوں میں تھوڑا بہت فرق تھا بیسی ڈیفرنس کسی کو یہ آدم بتا سکتے ہیں کہ روٹری اور روٹ میں کسی لحاظ سے بھی کوئی ڈیفرنس کنسکشن کے لحاظ سے اس کی برکنگ کے لحاظ سے اس کے یوزیز کے لحاظ سے اب آپ کوئی ڈیفرنس یا میں آپ کو فریڈم دے رہا ہوں اینی ڈیفرنس جب ایسے کوئیسن پوچھا جاتا ہے تو وہ باز کا سپیسپک پوچھا جاتا ہے اس لحاظ سے بتائیں کیا ڈیفرنس ہے اب آپ اینی سوڈنٹ میں بتانا چاہے ڈیفرنس آپ کو کسی کو کیا چاہیے چاہباش ایک میں وہ کس میں یہ بھی بتا دیں نا کس میں ہم کرتے ہیں وہ زیادہ آپ کا انسل کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو یاد ہے تو ٹھیک ہے گوڑ یہ ایک کوئیسن ہو گیا اب آگے آپ سے نیکس کوئیسن پوچھا جائے گا کہ why we use oil in rotary one pump and not in the root pump پھر اس کا آنسر ٹھیک ہے ابھی تو آپ کا پیپر بہت آسان ہے نا ایم سی کیوز ہیں اس میں اس تنی ریزننگ آپ سے نہیں پوچھی جاتی ہے اگر سبجیکٹی ہوتا تو اسے شورٹ پیسے میں ریزنز پوچھی جاتی ہیں آپ سے وہ تھوڑا سا پھر اس میں سٹوڈنٹ کے زیادہ کم مارکس آتی ہیں یہاں تو آسان ہے آنسر ان میں سے ایک ہے ایڈنٹیفائی کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں مشکل نہیں ہوتا اب بھائی کیوں اس میں آئل یوز ہوتا اس میں ضرورت ہی نہیں پڑتی use کرنے کی بھائی سر سٹیٹر اور روٹر کے درمیان گیپ ہوتا ہے اس روٹ پام میں تو اس وجہ سے ہمیں فرکشن وغیرہ نہیں ہوتی اور نہ کوئی فرکشن نہیں ہوتی کوئی دو سبسید آپ نے ایک اسے کو ٹچ نہیں سبسید کس نے ٹچ کرنا ہوتا ہے روٹر اور سٹیٹر میں دو مین پارٹ ہوتے ہیں پرائیمری پام میں ایک سٹیٹر اور ایک روٹر سٹیٹر ایکس اندر اسمبلی ہوتی ہے جمبر کی روٹر اس کے اندر ہوتا ہے انٹرنل پارٹ ہوتا ہے جو روٹریٹ کر رہا ہوتا ہے روٹری میں وہ وغیرہ کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے فیزیکلی ٹچ کر رہا ہوتا ہے تو وہاں میں لوبریگنٹ بھی یوز کرنا پڑتا ہے اور اس وجہ سے کہ آئل کو ایزے لبریکن ڈیوز گولنڈ بھی یوز کرتے ہیں وہی آئل جو ایکسرنلی بھی پرمپ کے باہر بھی ہوتا ہے فلو کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو کولڈوم بھی کرتا ہے اور ساتھ اسی کو ایزے لبریکن بھی یوز کرتے ہیں روٹ میں کیونکہ روٹر سیٹر میں سلائٹ گیپ ہوتا ہے بہت سمال گیپ ہوتا ہے فریکشنوں میلی میٹر ہوتا ہے ہے ٹھیک ہے تو اس لیے وہاں کوئی ترچنگ پارٹ نہیں ہوتے تو اس پردہ سے ہم کہ وہاں پر کہ ہمیں کوئی لبریکن جب کولنڈ جب ترچنگ پارٹ نہیں ہوں گے فکشن نہیں ہوگی جب بھی وہ کم ہوگا ہیٹ اپ کم ہوگا تو کوئی کولنڈ کی بھی ضرورت خاص نہیں پڑے گی وہاں پر جو ہے ٹھیک ہے تیزتہ کی چیزی سے ڈیفرینسز تھے پھر ہم سپیڈ زیادہ تھی روٹ کی روٹری کی کم ہوتی ہے اس کی کیا ریزن ہے ہم روٹ کی سپیڈ زیادہ لے سکتے ہیں اس کی کیا روٹری ہوتی بھی ہے وہ 3000 روٹری کی 1500 تھی روٹری کی روٹری کی روٹری کی ہی ہوتا ہے یہ ریزن نہیں بتا سکتے ہم کہ اس کی سپیڈ زیادہ ہے سپیڈ کیوں زیادہ ہے وجہ پوچھی جا رہی ہے کیوں زیادہ رکھ سکتے ہیں روٹری میں زیادہ کرنا چاہے تو مشکل ہے ہرڈل ہے روٹ میں ہم اس سے زیادہ ڈبل لیتے ہیں نا سپیڈ روٹری میں اتنی لینا مشکل ہے پرابلم میں لے لیں گے ہو سکتے لیکن پرام کی ورکنگ میں پرابلم آئے گا وہ کیا وجہ ہے کیا پرابلم آئے گا ہاں ہم کہیں گے کہ فیزیکلی ٹچ ہی کا رہا ہوتا ہے ایک قسم کا وہ ٹچ ہی کا رہا ہوتا ہے لیکن لبریکین اس کو فرکشن کو درہ کم کر دیتا ہے ادھر وائی وہ الموس ٹچ ہی کا رہا ہوتا ہے دونوں ٹھیک ہے تو فرکشن سے ہیٹ پر یوس ہوتی ہے اگر ہم زیادہ سپیڈ دیں گے ہیٹ اتنی زیادہ ہو جائے گی نوملی روٹری بان پاپ کا ٹیمپیچر سیمٹی ڈگری ہوتا ہے ٹھیک ہے سیمٹی اگر ہیٹ زیادہ ہوگی ہنڈرڈ پہ چلا یا زیادہ تو اس پہ وہ ہیٹ اپ ہو کے کیا وہ فیش کر سکتا ہے وہ مثلا اس میں الیکٹرانیکل سسٹم بھی ہوتا ہے میکینیکل سسٹم بھی اس کا خراب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے جیسے فرکشن اگر بہت زیادہ بڑھ جائے ہیٹ زیادہ بڑھنے سے یا اس اس کے اندر لیکٹیکل سرکٹ بھی ہوتے ہیں تو وہ ہیٹ اپ ہو کے اگر اسے کو لیمی کر سکتے ہیں جو اگر بڑھن کر سکتا ہے کوئی بھی موٹر ہے آپ کے اگر اس میں لوڈ زیادہ پڑے وہ ہیٹ اپ ہو جائے بہت زیادہ ہے اگر اسے کولڈر آپ نہ کریں تو کیا ہوتی ہے بڑھن کر جاتی ہے نا ہیوی موٹرز کو آپ نے دیکھا ہم کولڈر ہوں بھی کرتی ہیں جب بھی کوئی ہیوی موٹر رن کر رہی ہوتی ہے جیسے یہ پانی کی موٹر ہے الیکٹرک موٹر ہے اس کے فین لگا ہوتا ہے یہاں تو کولنٹ بہت زیادہ ہو تو پھر خالی فین ہی کافی نہیں ہوتے پھر آپ کو وارٹر بھی کیا ہے ایسے کوئی لنٹ بھی یوز کرنا پڑتا ہے آپ نے نیوکلیر ریکٹر میں دیکھا ہو گا نیوکلیر ریکٹر کو کوئی لنٹ کرنے کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں کوئی لنٹ بھی یوز کرتے ہیں نا پراپر پانی یا جو سرکولیٹ کرتے ہیں اس کی نیوکلیر ریکٹر کے سائدوں جو ہے جو اسے کوئل ڈاؤن رکھتا ہے جو ہے تو جب ہیٹ زیادہ ہو بہت زیادہ ہو تو پھر آپ کو پراپر کوئلنٹ بھی یوز گاڑی میں یعنی سے ہم پانی یوز کرتے ہیں ریڈیٹر میں جو گاڑی کے انجن کو کیا کوئل ڈاؤن کرتا ہے جو ہے ٹھیک ہے اور اس میں یہ ہے کہ پانی نہیں ہوگا تو انجن اتنا ہیٹ اپ ہو جائے گا وہ انجن کے ڈیمیر ہو جاتا ہے یہ کئی لوگ آپ نے سنا بھی ہوگا ہو سکتا ہے دیکھا بھی ہو آپ ٹھیک ہے کسی میں دیکھا باز کار وہ کیا ہے وہ ریڈیٹر میں خراب ہی آ رہے پانی سرکولیٹ نہ کرے تو انجن ڈیمیر ہو جاتا ہے جو ہے تھوڑی دیر ہی آپ چلائیں گے فیو منٹس ہی تو اتنا ہیٹ اپ انجن ہو جائے گا تو اکے آخر اس میں پابلم ہو جائے گا وہ ڈیمیر ہو جائے گا اوکی تو یہ تھوڑا سا آپ نے اس کو ریکال جی یہ جی 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 جیسے وائنڈنگ نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہیٹ اپ ہو جائے ہیٹ اپ ہو جائے تو وہ مکمل نہیں جلتی پارچلی جل جاتی ہے میں تو آپ کا فین ہے وہ سلو ہو جائے گا موٹر فل ایفیچنسی سے پھر کام نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے اسے اگر پارچلی ڈیمیج ہونا جائے ٹھیک ہے فلی ڈیمیج ہے بالکل ہی وہ کیا ہے پھر کام سے گیا پھر آپ کو اس کی ساری اوبر آنی کرنی پڑتی ہے اوکے رائٹ یہ ہم نے اب ہم نے آج جو ڈسکس کرنا ہے وہ کیا سکینڈری ریکیو کم کرنا ہے ڈسکس ہوئے اور اس کو ہم پرائیم کو پاوزٹی ڈسٹیٹنٹ بم بھی کہتے تھے ان کا ایک والکن پرنسی پل تھا کہ ان میں مووینگ پارٹس ہوتے تھے ٹھیک ہے یوزنگ پیٹی گیس کو منپلیٹ کرتے تھے یوزنگ پیٹی ٹی مکینیکل موومنٹس اوپ ڈرائیویں پارٹس ڈرائیون پارڈ روٹر کو کہتے ہیں وہ اس کی ریپیٹیٹی موشن ہوتی تھی روٹر کی جو ہے اور دوسرا کہا ہے کہ سینکرون آئیز والد ایکشن سینکرون آئیز کا کیا مطلب ہے کیا مینہ یہاں لیں گے کہ سر اس کے ساتھ پڑھا بتا سکتوں ہاں کہ والد جو ہے اسے خاص ٹائم پہ اوپن ہونے کونسا والد یہ اوٹلٹ کا والد اب ہمیں سمجھ ہے کہ ہم نے ٹائم پڑھا ہو گئے تو آؤٹلٹ کا والد کب اوپن ہوتا تھا جب گیس کمپریشن سٹیٹ میں ہوتی تھی پھلی گیس کمپریشن سٹیٹ میں ہوتی تھی پھلی گیس کمپریشن سٹیٹ میں ہو جاتی تھی اس وقت والد نے اوپن ہونا اس کو کہتے ہیں کہ سینکرون آئیز والد ایکشن اوپن ہو کے ساتھ ہی والد نے کلوز بھی ہو جانا ہے یوں ہی وہ گیس ریلیز ہوگی وہاں سے اگزاست ہوگی پسٹ căٹ اٹھے گی تک پرسٹ ریلیز ہو جائے گی ٹائے تو وہ جوieben یہ 뽑dat ڈیسٹ pil بھی اور مصالٹ کرتی ہے یہ thats عبادت کرتے ہیں ہر ریولوشن میں ہر ریولوشن میں ایک سمال کانٹیٹی او گیس کے وہ اگزاس ہوتی ہے ہر ریولوشن میں کتنی وہ کانٹیٹی ہوتی ہے بتا سکتے ہیں کتنی کانٹیٹی وہ ہوتی ہے ہر ریولوشن میں ریولوشن ہوتے ہیں نا جی کتنی اس میں یہ چیمبر پاپ کے سائز پر بھی ڈیپینڈ کرے گا اس کی سٹریٹ پر بھی کرے گا پہلے تو بیسکلی سائز پر کرے گا بڑے سائز کا پاپ پہ تو جو آئیسولیٹڈ والیوم نہیں ہوتا گیا اس کا ایک سائیکل میں وہ کتنا اگزاس ہوتا ہے جو آئیسولیٹ ہوتا ہے جو کیا ہوتا ہے انڈکٹ ہوئی نا گیا تو آئیسولیٹری والیوم کی چیز میں تبین کرتا ہے سائز آف سٹیٹر اور سائز آف روٹر پہ روٹر اور سٹیٹر کے درمیان میں وہ جو گیپ ہوتا ہے وہاں گیس ٹیپ ہوتی ہے نا جو کیا ہولیوم باہ آئیس Filters کے درمیان جو گیپ ہے اس میں گیس ٹیپ ہوتی ہے اور یہی گیس آگے سپیس ہوکے جاتیہ ہے اور پہلے کومپریس ہوتی ہے پھر اِغزاس ہو جاتی ہے اگر ایک ریولوشن میں 0.1 مول گیس وہ ٹرپ ہوتی ہے تو 15 رپی ایم میں 1500 سے 0.1 مول کو ملٹیپلائی کر دیں اتنے مول گیس کے 1500 میں کے جو ہے پر منٹ پھر منٹ اتنی ہوگی پر ریولوشن اتنی ہے تو پر منٹ کیا ہوگی اس کے اندر کیونکہ 1500 رپی ایم ہوتے ہیں اتنی ریولوشن پر منٹ سے موک کر رہا تھا تو ایک منٹ میں ہم گیس کو نکال سکتے ہیں کتنی ریلیز ہوگی باہت ہے یہ سارا کلیٹ کر کے ہمیں لیٹر پر آر یا لیٹر پر سیکنڈ میں ساری سپیڈ ہم کیا نکال ہو سکتے ہیں تو سائز جتنا بڑا ہوگا پاپ کا کامن سینس کی بات ہے جتنے بڑے سائز کا پاپ ہوگا اتنی اس کی پمپنگ کپیسٹی یا پمپنگ سپیڈ کیا ہوگی زیادہ ہوگی اور پھر دوسرے جتنی اس کی روٹر کی سپیڈ زیادہ ہوگی روٹر بھی جتنا زیادہ تیزی سے موگ کرے گا اتنی پر سیکنڈ یا پر منٹ کے گیس بہت زیادہ پمپ آؤٹ ہوگی دو چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی کیا سپیڈ ڈیفائن کرتی ہیں ٹھیک ہے جس طرح آپ کا جو مایکرو پروسیسر ہے آپ سیل فون میں ہے لیپ ٹاپ میں ہے تو اس کی سپیڈ بھی ہوتی ہے نا اور ایک اس کی کیا ہوتی ہے کپیسٹی ہوتی ہے ہے جو ٹھیک ہے کہ جیسے کور آئی 3 ہے کتنے کور آئی 5 ہے کور آئی 7 ہے ملٹی پر سیسر پہلل میں لگے ہوتے ہیں ڈوال کور ہوتا ہے کارڈ کور ہوتا ہے آفٹا کور ہوتا ہے دو کور ہیں چار کور ہیں آٹھ کور ہیں تو ایک تو ہے کہ ایک لگا ہوگا ہے اور اس کی ایک سپیڈ ہے اسی جیسے آپ دس پہلل میں لگا دیں گے تو آپ زائر ہے اس کی آپ نے کپیسٹی بڑھا دی نا یا سپیڈ بڑھا دی ایک قسم کی ایک ہی بات ہے نا جو نے ٹیسٹ مائکرو پروسیسسر ہیں جیسے وہ کارڈ کور آ رہے ہیں یا اکٹا کور آ رہے ہیں ایک جیسے چار یا آٹھ اتنے کیا پیرلل میں لگے ہو گئے ہیں جب تو اس سے ہم جیسے ایک مزدور کام کرتے ہیں اس کے جگہ آپ دس مزدور لگا رہے ہیں تو کام سپیڈ اپ ہو جائے گا ہم کہتے ہیں نا کام سپیڈ اپ ہو گیا حالانکہ ہر مزدور کی سپیڈ اتنی ہی ہے لیکن کیونکہ وہ ایڈ اپ ہو گی نا ہر ایک نے دوسرے کو ایڈ اپ کر دیا تو اوہر آر کام کی سپیڈ بڑھ گئے یہی کمپیوٹرز میں بھی ہوتا ہے کہ جب کور آئی فائی ڈوال کور کارڈ کور جاکٹا کور پروسیسر اب لگاتے ہیں تو وہ آپ کی ورکنگ سپیڈ بڑھا دیتے ہیں کیونکہ آپ کو جو وہ پر سیکنڈ جو کلکلیشن وہ کر رہے وہ اگر ایک دس کلکلیشن کر رہے ہیں یا 1 ملین کر رہے تو جو 8 ہوں گے وہ 8 ملین کریں گے ٹھیک ہے اوکے رائٹس تو اب جو سکینڈری ویکیوم پمپ ہے یہ پرائیمری سے کوئی زیادہ ڈیفرنٹ نہیں ہے پہلا ڈیفرنٹس یہ ہے کہ سکینڈری ویکیوم پمپ کے مالیکولر جی میں بڑھ کرتے ہیں کیونکہ سکینڈری ویکیوم کریئیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سکینڈری ویکیوم پمپ ہے ان کا پرنسیپل کیا ہے لیکن سکینڈری ویکیوم کوئی ایپسولیوٹ ویکیوم نہیں ہوتا اس کی رینج ہوتی ہے مائنس 3 سے لے کے کتنا ہوتا ہے مائنس 8 تک رفلی جو ہے اس کو ہم سکینڈری ویکیوم کہتے ہیں تو مائنس 3 سے پریشر ڈاؤن لے کے جب مائنس 3 پریشر اچیو ہو جاتا ہے تو پرائیمری ویکیوم کی فنکشننگ ختم ہو جاتی ہے وہ الٹی میر پریشر پر جا کے روک جاتا ہے اس کے بعد اسے جتنے دن مرضی چلاتے رہیں جتنا ٹائمرز ہی اسے پمپ آؤٹ کریں گیس کو وہ فردر پریشر کو لوئر نہیں کر سکتا ٹھیک ہے ویکیوم فردر میٹر نہیں کر سکتا وہ اس کے بعد آپ کو کہ سکینڈری پمپ کو آن کرنا پڑتا ہے یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بات بتائی تھی کہ اگر آپ نے سکینڈری ویکیوم کریئیٹ کرنا ہے تو صرف سکینڈری پمپ ہی آپ نہیں یوز کرتے بلکہ کیا پرائیمری پمپ بھی یوز کرتے ہیں دونوں ملا کے یوز کرتے ہیں ایسے یہ نا ہوتا کہ پہلے ہم پرائیمری ویکیوم اچھیب کرتے ہیں پرائیمری پمپ آن کرتے ہیں جب وہ پرائیمری ویکیوم اچھیب ہو جاتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ سکینڈری ویکیوم پمپ کو اس وقت آن کرتے ہیں وہ فردر آگے کہ اس کو کہ ہمارے پاس کہ وہ پریشر کو فردر کیا کرتا ہے ڈاؤن کرتا ہے جو لے کر جائے گا ٹھیک ہے اوکے تو الٹا ای ویکیوم کریئیٹ کرنا پہلے پرائیمری کو آن کرتے ہیں وہ جب مائنس ای تک پیشل کر لیتا ہے پھر سکینری کو پھر مائنس ایڈ جب ہو جاتا ہے پھر ملٹ آئی ریکم پر آن کرتے وہ آگے کے فردر اس کو کام کرتا ہے کیسے راکٹ کو ہم نے سپیس میں سینڈ کرنا ہے تو ملٹی سیڈ راکٹ ہم کے وہ یوز کرتے ہیں پہلے ایک راکٹ اپنا کام پورا کرتا ہے ٹھیک ہے وہ اپنا فیول کنیوم ہو جاتا ہے پھر سیکنڈ والا اسے فردر ہائٹ پہ لے جاتا ہے پھر سیکنڈ والا اسے فردر ہائٹ پہ وہ انجن سیپرٹ ہوتے جاتے ہیں جو ہے ٹھیک ہے جو اپنا جو کیول جن کا برن ہوتا جاتا ہے تو یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے اس طرح سے ملتا جن کی چیزیں جو ہم کے وہ کہتے ہیں ان کا پرنسیپل لکھی ہے سکینڈری ویکیوم پارپس کو ہم مومنٹم ٹرانسپر پارپ بھی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں ظاہر اس کا فنکشن ہی یہ ہے کہ اس پہ ہم دیکھتے ہیں کیوں بکا جاتا ہے اس میں انکومنگ گیس مالیکیوز انٹریکٹ ویڈ آئی درہ ہائی بلاسٹی سٹریم اوپ ٹلورڈ اور ویری فاسٹ پومنگ سالیڈ سرپس پیس جو گیس انلیٹ سے آتی ہے وہ فاسٹ موووین گیس کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے یا پھر فاسٹ موووین سالیڈ سرپس کے ساتھ بزارے کسی سکینڈری پاپ میں فاسٹ se về سالیڈ سرپس مین روٹر ہی ہوگا اس میں بھی جو سولی سے بہار loving جو کیا جا ہم نے جو تربو مالیکلر پاپ ڈسس کرنے اس میں ہم سالیڈ سرپس ہے اس کو بڑی سپیڈ سے موک کراتے ہیں جس کے ہے جنم گی روٹری میں روٹر کو موک کراتے تھے روٹ میں بھی روٹر کو ایک ہائی سپیڈ بن کے ہاتھ ہیں اس پہ بھی ہم کے ایک روٹر ہوگا جس طرح ہائی سپیڈ کے ساتھ موک کرائیں گے ایک طرح کہ یہاں پہ روٹر کی سپیڈ مچ مچ گیٹر دین ہوگی روٹری اینڈ ڈوٹ فارم ٹھیک ہے یہاں وہاں پہ 1500 یا روٹ میں 3000 اس میں 30,000 سے لے کے 90,000 رپی ایم سپیڈ ہوتی ہے روٹر کی جو ہے جو تربو مالکولر فارم ہے تو وہ کیا کرتا ہے روٹر that add a directed component to their motion and transfer them continuously to an outlet usually at a pressure much below atmospheric یہ وہ کہ اس کو گیس مالکول جو ان لیٹ سے آتے ہیں روٹر انہیں ہٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ مالکولر رجیم ہے اب گیس ایسے فلورد بھیہیبنی نہیں کر رہی اب ہم گیس ایسے مالکولر سیٹ میں ہے تو اس میں بسکیٹ سٹیٹ ہے بہت ڈیلیوٹ گیس ہے انڈویجوال پارٹیکلز ہم اسے ٹریٹ کرتے ہیں ہم کہیں کہ روٹر مالکولر کو ہٹ کرتا ہے اور اس کو مومنٹم ٹرانسفر کرتا ہے اور وہ مومنٹم کدھر کو ٹرانسفر کرتا ہے ڈیریکٹیڈ کمپورنٹ ڈیریکٹیڈ موشن دیتا ہے ڈیریکٹیڈ میں آٹلیٹ کی طرف یعنی ہم اس طرح سے روٹر کو ڈیزائن کرتے ہیں کہ جب بھی گیس مالکول اس سے سٹرائی کرے تو وہ مالکول کو ڈان وڈی پوش کرے اپ وڈ پوش نہ کرے اس کو ہٹ کرے تو نیچے کی طرف ہٹ کرے بیک کیا ان لیٹ کی طرف نہ ہٹ کرے تو یہ ہے یہ ہم دیکھیں گے یہ کس طرح سے فنکشن کے پر فارم ہوتا ہے اس میں پھر ڈیفرنٹ پامپ ہیں ویپر جیٹ ڈیفیزن پامپس یا ڈریک پامپس یا کیا ٹربو مالکولر پامپس تو ہمیں اس کیڈاگری میں ایک پامپ ڈسکس کرنا ہے باقی بکس میں ہیں لکھے ہوئے ہیں ڈریک پامپ بھی ہے آپ ان فرمیشن کے لیے پڑھنا چاہیں تو وہ بھی مومنٹم ٹرانسفر پامپ بھی ہیں تھوڑا سا ان کا کنسٹرکشن میں کیا تھوڑا سا ڈیفرنس ہے جو ہے تو آپ اپنی پامپیشن کے لیے پڑھ سکتے ہیں سلبس میں آپ کا ایک ہی پامپ ہوگا ٹربو مالکولر پامپ یہ ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتی ہی جی جہاں وہ کافی دوپر کافتے ہیں نا مون نہیں مون نہیں اکی مومنٹم ٹرانسفر پامپ کیا ہے کنسٹرکشن ورکنگ اس میں پہلے ہم ڈسکس کریں گے سلبس میں کیا ٹربو مالکولر پامپ 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 ٹرکتی ہے حی یہ ٹرปہ مالکولر پامپ چهاری ٹرکس کے روزچوں frenteر ک قدمی وسون ترمیه پای کا کے سب وأبرپتر اور اوپو ایسیل خرن کی ساسیل اور شروف فلو پھر بائن اس میں جو روٹر ہوتا ہے وہ جس طرح فین کی بلیڈز ہوتی ہیں نا فین کے پر ہوتے ہیں ونگ ہوتے ہیں اس طرح کا روٹر ہوتا ہے جو ٹھیک ہے ہر فین میں یہ تین ونگ ہوتے ہیں لیکن کسی میں زیادہ بھی ہوتے ہیں جو ٹھیک ہے تو اس کی یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے جو جس کی میٹری ڈیاغرام ہے میں آپ کو ریر ڈیاغرام سے دکھاتا ہوں ابھی تو اس میں دو مین پارڈ ایک سٹیٹرڈ یہ بلیک آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ ایک سرنڈریکل کی ہمارے پاس کیا پمپ ہے سرنڈریکل شیپ میں ہے یہ آپ کو سینٹر میں ایک سپنڈل نظر آ رہا ہے یہ روٹر ہے اس نے سپن کرنا ہے موشن ہوتی ہے اس کی سپن موشن ہے آپ نے ایک جز کی روٹیٹ کرے گا یہ اس کے بلیڈز ہیں سائیڈوں پر وائٹ والے لیفٹ رائٹ اوپر یہ بلیڈز کی لیئرز ہیں یہ ٹاپ لیئر ہے یہ اس سے نیچے والی لیئر یہ اس سے نیچے والی یہ اس سے نیچے والی سینٹر میں سپنڈل ہے جسا فین کا سپنڈل ہوتا ہے نا اس کے چاروں سائیڈوں پر ونگز ہوتے ہیں پار ہوتے ہیں تو یہ روٹیٹر بلیڈز ہیں روٹر بلیڈز ہیں اور بلیک والی بلیڈز بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سٹیٹر کے ساتھ فکس ہیں ادھر یعنی یہ جو سنڈریکل چیمبر ہے جو سٹیٹر ہے وہاں سنڈریکل ایک سپنڈر کی شکل کا ہے اس کی وال کے ساتھ یہ بلیڈ پکس ہیں یہ ادھر یہ بلیڈ اور یہ آلٹرنیئٹ بلیڈز ہیں روٹر کی بلیڈ پھر سٹیٹر نیچے فیروٹر بلیڈ پھر سٹیٹر سٹیٹر جب روٹر موغ کرتا ہے رس ہوتے گزیں جس روٹر کے بلیڈ سٹیٹر کی بلیڈ کو ٹاچ نہیں کرتے سٹیٹر والے فکس رہتے ہیں روٹر والے موغ کرتے رہتے ہیں تو ان کا فنکشن کیا ہے ڈبل بلیڈز کیوں یوز کیے جا رہے ہیں ایک ریس میں ہے ایک ہے موشن میں ہیں تو اگر میں دوسری آپ کو جو ہے نیٹ سے یہ شیئر کرتا ہوں جو پکس ہیں سری ڈی پک کے ہیں یہ آپ سکین نظر آ رہی ہے آپ کو یہ سر یہاں ڈیفرن ڈیگرامز ہیں میں آپ کو پہلے ایک اس کا جو زیادہ براؤڈر ڈیو دکھرتا ہوں یہ آپ کو دوسری پک دیکھتے ہیں یہ ہوفولی آپ کو کلیر نظر آ رہے یہ بلیڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سینٹر میں روٹر ہے نا یہ بلیڈ کی تیہ ہیں یہ لیکن انکلائنڈ بلیڈز ہیں ڈیاغرام میں آپ کو سٹیٹ شو ہو رہے ہیں نا یہ ترسی ہیں 45 کے انگل پہ یہ ایک لیڈ کی ریئر ہے 45 کے انگل پہ دوسری کیا ادھر کو ہے یہ بھی 45 ہے لیکن اس کے اپوزیٹ 45 ہے یہ اس طرح سے کیا ہے وی شیپ بن رہی ہے ایسے یہ ادھر کو ہیں پھر دوسرے والی بلیڈ ادھر کو ہیں پھر روٹر کی ادھر کو ہیں سٹیٹر کی پھر ادھر ہیں پھر روٹر کی ادھر یہ زگ زگ سی اوبرال آپ کو شیپ نظر آ رہی ہے یہ فرس لیئر ہے بلیڈز کی نیچے سیکنڈ ہے نیچے تھرڈ ہے فور فیف سیمن یہ ملڈیپل لیئرز ہوتی ہیں ٹین ٹو 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 ٹی لیئرز رفلی ہوتی ہیں مینیموم جو ہے تربو مالک بلر پام میں جو ہے جسا آپ نے ایرو پلین کے ونگز دیکھے ہیں وہ جو اس کے فین سا ہوتا ہے بڑا اس ٹھیک ہے تو اس میں ملڈیپل لیئرز اسی میں آگے پھر رائنگ کے نیچے لگے ہوتا ہے پار کے نیچے ہوتے ہیں آپ پھر کے نیچے لگے ہوتے ہیں تو ان کا فنکشن کیا ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ فین موو کرتا ہوتا ہے ہوتا ہے وہاں کو بتا سکتے ہیں کیا فنکشن ہے ان کا سر وہاں سے ان لیٹ میں تو ہوا انٹر ہوتی ہے لیکن جب وہ پیشی سے نکلتی ہے وہ ہائی پریشر سے نکلتی ہے اور ہم نے ایک پڑھا تھا نا رلیشن ایریا کم ہو جاتے تو سپیڈ بڑھ جاتی ہے فرنٹ پہ ایریا زیادہ ہوتا ہے بیک پہ ایریا کم ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ ہائیلی سپیڈ سے نکالتا ہے اس کو ہاں تو وہ وہ پرنسیپل ایک ایسٹر ویل وہ لگا ہوتا ہے ہلکا سب ایک تو پورا پر ہوتا سکینٹ پہ ایک نا سٹریپ سے لگی ہوتی ہے جو جب وہ نیچے کرتی ہے تو وہ نکلنے والی ایر کو نیچے ہی طرف فلائن کر دیتی ہے جسے وہ اٹھ سکتا ہے اور موو بھی کر سکتا ہے ہاں وہ وہ ٹھیک فیل حال ہم جو اس کے پڑھوں کے نیچے وہ لگے ہوتے ہیں نا جو ٹھیک ہے وہ ونگ سے ہیں جو فین سے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی ہم بات فیل حال کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ملڈیول لیئرز ہوتی ہیں وہ بلیڈیڈ روٹر ہوتا ہے بلیڈیڈ میں ملڈیول ہیں ٹھیک ہے اور وہاں وہ ایکزیل فلو دیتا ہے اے ایر کا وہ فین کیا کرتا ہے ایکزیل فلو میل وہ اس کی بیٹیب سائیڈ ہے جہاں سے ایر انٹر ہوتی ہے وہ چوڑی ہے نا اور دوسری سائے پہ نوزل شیپ ہوتی ہے نا دوسری سائیڈ اس کی یہ نہیں ہیں تو وہی آپ نے ایک سائٹ پہ آریا زیادہ ہے انٹرس ہیاریوں کھا اور جہاں سے ایر ایجیڈ کرتی ہے دوسری سائٹ وہ ایریا کے کم ہے نا تو وہاں ایر کی سپیڈ کیا بڑھ جاتی ہے جو ہے ٹھیک ہے تو یہ ایکسیل فلو ہوتا ہے کہ یعنی ایر کے ایک سینٹرل ایکسیل کی طرف مو کرتی ہے کنفائن ہو جاتی ہے جو ایر ہے انٹر تو وائیڈر ایریا سے ہوتی ہے نا جب اندر آئی سائٹ ایر جاتی ہے اس کے اندر فلو کرتی ہے تو وہ کیا کنفائن ہوتی جاتی ہے تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ گیس مالک سے اگر میں اس کو آپ کو دوسرا بیو دیکھاں جو سائٹ بیو ہے نا اس پہ دیکھیں اس پہ آپ کو بالکل بیسی شیو نظر آئے گی جس طرح آپ کو ایر 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 میں نظر آتی ہے اس کے ورنگ کی جو آتی ہے یا بلیڈ نظر آ رہے ہیں نا اوپر سے یہ ڈائیگرام نظر آ بھی یہ باری ٹھیک ہے اب یہ بالکل وہ ایر 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 کے ورنگ کی طرح ہے نا بلیڈ یہ بہت سارے بلیڈ ہیں اور یہ ابھی ایک لیئر ہے سیم جیسی لیئر اس کے نیچے ہے پھر اس کے ایسی لیئر اس سے نیچے ہے تو یہ ٹاپ ٹو بٹم کے جتنی زیادہ لیئرز ہوں گی اتنی ایر زیادہ کمپریس ہوگی اس میں سے ایر نے گزرنے اور ایر پہلے کہ یہ پورے وائڈے ایریا سے انٹر ہوگی اور نیچے جاتے جاتے وہ کہ ایکزیز کی طرف ایر کے کنفائن جیسے وی شیپ بن جائے گی یہ ایر کی ایر سے ہو رہی ہے یہ نیچے کرسہ نظر آ رہا ہے نا یہ ماؤس ایر اوپر سے وائڈر فارم انٹری نیچے جاتے جاتے وہ کہ یعنی سمجھلے ایر ایسے زگزیک جاتی ہے نیچے اس طرح ہر روٹر سٹیٹر کیا کرتے ہیں مالیکیو کو زگزیک موگ کراتا ہے اور زگزیک ہے کیا ہے ٹو برڈز ایگزز آہستہ ایسا وہ کدھر ایر کو پوش کرتا جاتا ہے یعنی یہ ایک فلٹر ہے سمجھلے تو ایک فلٹر تو نہیں ہے میں ویسے آسانی کیلئے آپ کو بتا رہا ہوں جس پہ کوئی چیز فلٹر ہو کے آہستہ آہستہ کدھر جاتی ہے سینٹر کی طرف جاتی ہے ٹھیک ہے تو ایر یہاں فلٹر نہیں ہو رہی بلکہ ہر مالیکیو کو یہ ملیڈز کیا ہٹ کر رہی ہیں اور ہٹ کدھر کو کر رہی ہیں اس ملیڈ نے ہٹ کیا ادھر کو سٹیٹر نے پھر کیا ادھر کو پھر روٹر نے ادھر کو کیا سٹیٹر نے پھر ادھر کیا کیونکہ دونوں اپوزٹ ہے نا ایک ملیڈ ایسے انکلائنڈ ہے تو دوسری اپوزٹ انکلائنڈ ہے رائیٹ تو ریزرڈ کیا ہوتا ہے اس طرح سے زگ سے ایک مالی کیول جاتے جاتے شاید ادھر کوئی اور پک بھی ہو آہستہ نیچے جاتے جاتے ہیں تو وہ سینٹر کی طرف جاتے ہیں اور اینڈ والی شایڈ پہ یہوں سطح لوگ پریشر بنا دیتی ہیں تاکہ ساری جو ایر انڈلٹ ہو رہی ہے وہ وہاں پر جمع ہو کر تھرو ہائی شپیڈ سے نکلے ہیں وینچری ریلیشن کے ثروب ہاں وہ ہائی سے نکلے اور ایئر کو ہم 있으니까 کرنا ہوتا ہے نیچے ایئر کو کمپرس بھی کہ آپ نے کہا گیس کو ہمارے پر کیا کی ہے وہاں پر کمپریس ہو کے پھر باہر جو کہ اگزاز جو آپ نے کرنا ہے وہ اٹماسپیرک پیچر پر کرنا ہے جو ٹھیک ہے جب گیس کمپریس نہیں ہوگی تو وہ کہا باہر اگزاز بھی نہیں ہوگی جو ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا یہ سائیڈ بیو بھی ہے ڈیفرنٹ یہ بلیڈز کی جو سٹکچر یہ آپ کو لدھر آ رہے ہیں اس میں بھی آ رہے ہیں یہ اب نیٹ سے کے ڈیفرنٹ کے ڈائیگرامز کے دیکھ سکتے ہیں جو ہے ہاں اس میں تو یہ کلیر نہیں ہے یہ والے بلیڈز لگئے اب ایک لیئر یہ اس عقیت ہے آپ کو کہا نظر آ رہی ہیں اسے انکلائن بلیڈز ہیں سٹیٹ نہیں ہیں لیکن جو ڈیرگام نوٹسوں میں بنی ہے وہ کہا اس میں سٹیٹ ہے یہ آپ کو ملڈی و لیئر نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے ایک لیئر دوسری لیئر تیسری لیئر یہ ساری یہ روٹر کی ہیں یہ ساری کون سی ہیں جو سٹیٹر کی ان کے اندر ہوں گی ریٹر جب سٹیٹر کی اندر لگائیں گے سٹیٹر کی کہاں پر بلیٹ ہوتی ہیں وہ اس کی ایک سینل وال کے ساتھ بیلڈ ہوئی ہوتی ہیں جو ہے اس چیمبر کی وال کے ساتھ بلیڈ ہوں گی نا یہ ساری ریٹر کی ہے سٹیٹر کی اس کے جساں دائگرام میں ہمکو خلیر ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیش ہوتی ہیں جو ہے تو اس میں پھر یہ ہمارے پاس آپ ڈیفرنٹ کیا نیٹ سے اس کی انیمیشن بھی دیکھ سکتے ہیں اور پھلا ہم بلاگ ٹراغرام پہ جاتے ہیں سکیمیٹرکس میں جو اس سے تھوڑا سا آپ کو بتانا جو ہے تو یہ دیکھیں یہ بلیک پلیٹس کی ہیں یہ اس کی ایکسرنل باڈی کے ساتھ ٹیچ ہیں ٹھیک ہے جو چیمبر کی جو سٹیٹر ہے نا وہ اس کی ایکسرنل باڈی ہے اس پمپ کی وہ سٹیل کی آپ ایکسرنل باڈی نظر آ رہی تھی اس کی وال کے ساتھ یہ بھی انکلائنڈ ہے یہ اگر اس طرح سے انکلائنڈ ہے تو یہ والی کہیں ایسے انکلائنڈ ہوگی پھر ایک لیئر ایسے دوسری اس طرح سے ایک ایسے دوسری اس طرح سے تو اگر آپ دیکھیں تو ایک زگ زگ شیپ اس طرح سے بنتی ہے یہ مالی کی اس کو بھی کہا آہستہ ایسا مالی کو جب آتا ہے تو ڈانورڈ پوش ہوتا جاتا ہے لیکن زگ زگ موشن میں آتا ہے دریکلی وہ ایدھر سے ہٹ ہو کے ایدھر نہیں آجاتا ہر تیہ سے ہٹ ہوتا جاتا ہے ہر دفعہ اسے مومنٹم ٹرانسپر کرتا ہے اور ڈانورڈ کیا کرتا ہے پوش کرتا ہے اور صرف ڈانورڈ ہی نہیں ٹوورڈ ایکزیز تو یہ ایک ایک ایکزیل فلو بن جاتا ہے ایئر کا ٹھیک ہے اوپر سے یہ آئے ہیں رینٹر ہو رہی ہے اور ایکزیز کی طرف سینٹرل ایکزیز کی طرف ایئر کیا کر رہی ہے موو کر رہی ہے تو سیمپل کنسٹرکشن اس میں ایک سٹیٹر چاہیے سٹیٹر بھی بلیڈز کی فارم میں ہے جبکہ ہمارے پر پہلے جو سٹیٹر تھے روٹری میں روٹ میں وہ بلیڈز کی فارم میں نہیں تھے سٹیٹر جست اکسرنل باڈی تھی کوئی بلیڈز نہیں ہوتے صرف جو روٹر ہے اسی کا ایک ہے وہ مووئن پارٹ ہوتا تھا ہو بلیڈ کی فارم میں ہو جائے ٹیوب کی فارم میں ہو جائے روٹر کی ڈیفرنٹ شیپ یہاں روٹر کی شیپ ہے بلیڈز کی شیپ میں ہے بلیڈیڈ روٹر کہتے ہیں اسے ٹھیک ہے تو سیٹر بھی ہو گیا جہاں پہ ہمارے پاس پائی مینٹس کے بعد دوبارہ نیا سیچے سٹارٹ کریں گے تو آپ نے ری جوائن کرنا ہے اب بھی پائی مینٹس ہیں اس میٹنگ میں اب نیکس قیشن کیا ہے جی یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے کہ یہاں ہم نے سپیڈ ہائی دینی ہے اتنی ہائی سپیڈ روٹر کو دینی ہے کہ یہ کمپیر بلڈو سپیڈ اور مالیکیول موگ کرے کیونکہ آپ نے مومنٹم ٹرانسپر پامپ ہے جتنا مومنٹم زیادہ ٹرانسپر ہوگا اتنی پمپنگ سپیڈ زیادہ ہوگی یعنی مالیکیول جتنا تیزی سے پوش ہو کے نیچے کی طرف آئے گا اتنی پر سیکنڈ آپ کو آؤٹلیٹ میں گیس زیادہ ملے گی تو یہی پمپنگ سپیڈ ہوتی ہے کہ کتنی گیس آؤٹلیٹ میں باہر اگزاسٹ ہو رہی ہے پر سیکنڈ پر منٹ یا پر آر جو ہے تو اس کے لئے آپ کو اس کو سپیڈ میکسیم دینی پڑے گی تو یہاں پہ ہم ترٹی تھاؤزنڈ سے کیا نائنٹی تھاؤزنڈ آر پی ام تک سپیڈ اس کی رینج ہوتی ہے جو اچھا سب سے پامپ ہے اس میں نائنٹی تھاؤزنڈ تک ہے جو تھوڑا سا مثلا چیپر ہے لو کلاسک ہے اس میں آپ کو ترٹی تھاؤزنڈ تک ہے ملتی ہے تو اب اس میں جی کیسے موو کریں گی یہ فکس ہے نا تو وہ اسی ان کے درمیان میں موو کر ایلٹرنیٹ ہے نا اوپر نیچے اب دیکھو یہ گیپ ہے بیج میں اوپر اور نیچے تو یہ اس گیپ کے درمیان میں ہر بلیڈ کو لگا کے اس کے اوپر ایک کلیپ ایڈجیسٹ کر دی جاتا ہے جو اس کو سلپ نہیں ہونے دیتی وہ روٹر کے ساتھ ہی گھونتی ہیں پھر جو اس کے بیج میں آرمیچر ہوتا ہے نا اس کے ساتھ کلیپ لگا دیتے ہیں تو پھر وہ اسے سلپ نہیں ہونے دیتا اچھا نے کے لیے یہ بلیڈ وہ یہ کہہ رہے ہیں شہر یہ بلیڈ بھائی ٹچس نہیں کرتی ایک دوسرے کو تو وہ یہ کیونکہ نہیں سر اس کے بیج میں جو کلیپ ہوتا ہے نا وہ اتنا ہی موڈا رکھا جاتے کہ ان میں بیج میں سپیس آ جائے جیسے کہ ہم کبھی گراری لگاتے ہیں نا وہ اینڈ پہ ایک بریک سا کلیپ ہوتا ہے یو شیپ کا اس کو پسا دیتے ہیں تاکہ یہاں سے باہر نہ آ جائے وہ سپیس بنا دیتے ہیں اس کی دمیان تاکہ کلیپ میں آلٹرنیٹ جگہ بنتی جائے تو وہ جب گھومتے ہیں تو آلٹرنیٹری پریشر لوگ کر دیتے ہیں تو وہ ہی باہر پریشر زیادہ ہوتے ہیں تو وہ وہاں پہ ایر آ جاتی ہے لیکن ان میں یہ سائیڈوں پہ گیپ بھی ہوتا ہے یاد رکھیں یہ بیچ میں ادھر سے مالیکل آئے گا یہ تو کیونکہ سٹیٹ بنائی گئی ہے ایسا ہوتا نہیں اصل میں اسے ہی آپ کو تھوڑا کنفیجن بھی ہو رہے کہ مالیکل کیسے نیچے جائے گا گیپ تو اس میں سمجھ آ رہا ہے کہ روٹر سیٹر میں گیپ ہے وہ سمجھنا یہاں سے آسان ہے وہ 3D رائیگرام میں آپ کو گیپ صحیح پراپر فیل نہیں ہو رہا یہاں سے آسان ہے اس لیے براڈ رائیگرام سٹیٹ سے بنائی ہوئی ہے سٹیٹ یہ بلیڈ سے بنائی ہوئی ہے یہ روٹر اگر جو ہے یہ اوپر بھی یہاں فکس ہے روٹر نیچے سے بھی فکس ہے اور یہاں ہم بال بھرنگ یوزش کر رہے ہیں بال بھیئرنگ آپ کو پتا ہے کیوں یوزش کیا جاتے ہیں ایدھر نیچے سلائڈنگ پرespace ہوتا ہے نا ان کو فرشن کرنے کے لیے جوز شکے جاتے ہیں اور یہ صرف خالی فکشن نہیں کام تو یہ bers přockا روٹر بھی کرتے ہیں وان ٹائپ او فرکشن کو ازر ٹائپ او فرکشن میں یس صاحب سلائڈنگ فرکشن کو کس میں کنورٹ کرتے ہیں؟ سلائیڈنگ کو رولنگ میں جو ہے ٹھیک ہے بال بیرنگ آپ نے دیکھے بھی ہوں گے نہیں تو میں بعد میں پھر نیکس سیکشن میں آپ کو نیٹ سے دکھا دوں گا تو یہاں ایک وہ نیچے یہ جو یہ آپ کو کنٹینر سا بننا ہوئے ہیں اس میں سپیریکل بالز ہوتے ہیں ان کے دمیان ہمیں لبریکنٹ بھرا ہوتا ہے گریز پر یہ ہوتی ہے تو جب یہ روٹیٹ کرتا ہے سپنڈل تو وہ بالز بھی ساتھ ساتھ روٹیٹ کرتے ہیں جس سے وہ رولنگ سلائیڈنگ پر کس میں کنورٹ ہو جاتی ہے رولنگ میں جو ہے ٹھیک ہے اور یہ اکثر ہاتھ جگہ ہے یہ ویل ہے سائیکل کا اس کا جو ایکزل ویل ہے یہاں پہ بال بیرنگ یوز ہوتے ہیں اور بھی کئی ایسی چیزیں جو روٹیٹنگ پارٹ جہاں پہ چیزیں روٹیٹ کرنا ہوتے ہیں وہاں اکثر بال بیرنگ پین میں بھی یوز کرتے ہیں بال بیرنگ جو ہے ٹھیک ہے تو یہ اصل فرکشن پر کام کیونکہ ہم نے یہاں سپیڈ بہت ہائی دینی ہے تو یہ جو سپنڈل ہے اوپر نیچے پکس تو ہوتا ہی ہے نا ظاہر ہے اس کو پکس تو رکھنا ہے ہم نے پاپ کے اندر یہ چیز پکس ہوتی ہے اگر یہ سپنڈل تھوڑا نیچے آ جائے اور یہ سٹیٹر کی بلیڈ کو ٹچ کر جائے تو کیا ہوگا پاپ کریش ہو جائے گا نا دونوں میں بڑا سلائیڈ گیپ ہوتا ہے نا بیری سمال گیپ ہوتا ہے لیس دن مان میلی میٹر گیپ ہوتا ہے ٹھیک ہے سائیڈوں سے بھی بڑا کم گیپ ہوتا ہے یہ ایدھر کی کیونکہ یہ روٹر کی بلیڈ دیکھیں بلکل پاپ کی سائیڈوں تک جا رہی ہیں ایدھر سے بھی سائیڈوں تک جا رہی ہیں یہ جو بلیڈ ہوتے ہیں یہ ملیبل اور ڈکٹائل دونوں ہی نہیں ہوتے ہیں یہ اتنے ہارڈ ہوتے ہیں نا یہ ٹچ کرتے بہت مینیموم ہے ہاں 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 ٹچ تو ہم نے کرنے بھی نہیں دینا ہی نہیں کیونکہ اتنی ہائی سپیڈ ہے اگر یہ سلائیٹلی بھی جنٹلی بھی ٹچ کر جائیں تو وہ آپ کے پمپ کو بہت زیادہ ڈیمیگ کر سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کے یہ ونگز ٹیڑے ہو سکتے ہیں یہ سر میں نے یہ بلک پڑے تھی نہ تو یہ ڈکٹائل ہوتے ہیں نہ ہی میں لیبل ہوتے ہیں یہ جی چیک ہے ٹھیک ہے تو وہ آگے پھر فردہ آپ اس کو چیز پھر ہم نے اس کا ورکنگ پہ گوھر کرنا ہے ٹھیک ہے ورکنگ پہ رکھتے ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں گیب بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک سٹیٹر ہے ایک سٹیٹک پارم میں ہیں دوسرے روٹیٹنگ پارم میں ہیں اور پھر انہیں ہم نے جو فکس کیا ہوئے سوینڈل کو اوپر نیچے بیرنگز میں کیا ہوئے کیونکہ ادھر سے بھی روٹیشن اور یہ